اب آگے یہ بتانے چاہیں گے ہم کہ ویکسینیشن کی پروڈکشن ایجاد کے بعد تائسینشر کے بعد کمپنیز ان کو ریمپ اپ کرتی ہیں اور ہمارے دیش میں جو سگنفیکنٹ پریزنس آف ویکسین انڈسٹری ہے سائنس اور ویکسین انڈسٹری کو کل ملا کے آپ کے سامنے یہ پرستود کریں گے کہ امرجنگ سین کیا ہے ابھی طرح دو ویکسین کے اوپر ہم چلے ہیں سپوتنک ویکسین بھی آگیا ہے لیکن آگے کیسی انہی مرچ ہوتا ہے تو اگر ہم آگست اور ڈسمبر میں جو ہم نے ان کمپنیز سے سمپرک کر کے انفرمیشن کلیکٹ کری ہے اس کو میں پرستود کروں تو یہ ایک پرویشنل تیبر آپ کے سامنگ شاتا ہے کووی شیل 75 کروڑ ڈوز پیدا کریں گے آگست اور ڈسمبر تی بیچ میں 75 کروڑ توٹل کوویکسین 55 کروڑ بنے گا ہے بھارت پائیو ٹیک بنائیں گے اور تین اور کمپنیز پی ایسیوز کے ساتھ کام کر کے بنائیں گے دونوں وہ relatively کم ہے دوباکی زیادہ ہے لیکن فوٹپرنٹ بڑے گا اور ڈوزز بنیں گی 55 کروڑ آگست سپٹمبر اکٹوبر نویمبر ڈسمبر ہمیں امید ہے کہ بائیولوجیکل ای کا ایک سب یونٹ ویکسین جو کہ اب فیس 3 کی سٹیج پہ ہے وہ اس کی پروڈکشن جلدے شروع ہوگی بہت پرامیسنگ ہے اور اسی امید کے ساتھ ہم درشاہ رہے ہیں کہ تیس کروڑ ڈوز ہمیں وہاں سے ملنے کی امید ہے you may say optimistic yes of course it's optimistic is there a risk ایسا نہ ہو ہو سکتا ہے ابھی چل رہا ہے لیکن تیار ہی تو ہے بہت پرامیسنگ ویکسین ہے یہ زائیڈس کیڈلہ کا ڈی اے نے ویکسین ہے فیس 3 کی لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے جلدے ہی وہ لائسینشر کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں دیش نے کر کے دکھا ایک نیا پلیٹ فورم پہلے باری کم سے کم پانچ کروڑ ڈوز ہمیں امید ہے وہاں سے آئیں گی سیرم کا نوووویکس ویکسین جو باہر اپلبد ہوا بنا ہے اس کو دیش میں بنائیں گے کوووویکس کے نام پہ بیس کروڑ ڈوز اویلیبل ہوں گی ہمیں بتایا گیا ہے انہوں نے بھارت بائیو ٹیک نے ایک نیزل ویکسین ایک سنگل راپ سنگل ڈوز ویکسین کرا ہے فیس 1 2 میں ہے امید ہے یہ آئے گا اور اسی امید سے ہم درشار ہیں ان سے پوچھ کے کہ all goes well 10 crore ڈوز 10 crore ڈوز انہوں نے کام شروع کیے ہوئے یہ سب ایسے نہیں ہے یہ پوچھ کے کنفرم کر کے بتا رہے ہیں یہ دیتا جو ہے وہ کمپنی سے آیا ہے responsible information جنوہ ویکسین company جو ہے وہ ایک mRNA ویکسین انڈین ویکسین ہے اس کو بنائے گی بائیو ای بھی انڈین ہے زائیڈس بھی پورا انڈین ہے اور نیزل ویکسین بھی پورا انڈین ہے اور جنوہ ویکسین بھی پورا انڈین ہے 6 crore ڈوز کی امید ہے یہ licensure میں جائے گا اور اس پیریڈ میں جس کا میں ذکر اوپر کر رہا ہوں 6 crore ڈوز ملنے کی امید ہے sputnik ویکسین دیش میں آ گیا ہے اور آج میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوشی ہے کہ اگلے ہفتے ہمیں امید ہے کہ sputnik ویکسین will be available in the market جو limited supply پہلی آئی ہے وہاں سے وہ اس کے بکری شروع ہونے کی امید ہے اگلے ہفتے early next week اور اس کے بعد ان کی اور supplies آئیں گی اور پھر جلائے کے مہینے سے یہ بننا شروع ہو جائے گا اور یہ سب کچھ اس پیریڈ میں پندرہ پوائنٹ چھے کروڑ تک بننے کا estimate ہے from the company and from from the information that's available to us august اور december کے بیش میں دو سو سولہ کروڑ اگر ہم اس سین کو لے کے چرے ڈوزیز بھارت میں نیرمیت ہوں گی اب اس میں risk اتنا منس کر دیجئے but to be proud to say that two billion doses in a matter of seven six months yeah five months actually will be made in india for indian for india for people of india تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ vaccine will be available for all as we move forward vaccine جب شروع میں ہوتے ہیں supply demand میں ساری دنیا میں یہ asymmetry ہے اسٹیج پہ اور اس کو نکلنے کے لیے ہمیں مل کے نکلنا ہے tabhi prioritise کیا گیا tabhi states کے ساتھ بھاگیداری بڑھائی گئی private sector کے ساتھ بھاگیداری بڑھائی گئی لیکن آگے دیکھیں یہ بھی دیش کے سائنٹیس اور اندسٹری regulatory system government support both the state and the national government یہ بھی ایک سچائے and i can assure you that if i extend this estimate to early first quarter this number is three billion possibly three billion doses اب وہ ہم بتاتے رہیں گے اس کے اوپر development کیا ہو رہی ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ foreign vaccine بھی اس کے علاوہ جمع ہو جائیں گے sputnik کے علاوہ sputnik تو آئی ہی گئے ہیں بہت خوش ہے کہ sputnik نے یہاں کام کیا regulatory processes کو follow کرتے ہوئے trial کیا جلدی سے آئے اور مل کے ایک اچھا vaccine بنایا تو اور vaccines آئیں گے اس کی مچرچہ بھی دو منٹ میں کرتا ہوں لیکن this is something which we wanted to share with you with deep pride for the entrepreneurship and the scientific might of this nation یہ بھی ایک سچائی ہے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ finite supplies ہیں سارے دنیا ہی اس دور سے گزر رہے ہیں وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے اس پیس پیسے نکلنے کا آپ کو یہ بتا سکتا ہوں سلائیڈ کے ساتھ ساتھ بڑا دیش لے جیے اب بھی تک وہ پانچ مہینے سے لگے ہیں 46% population US کی ابھی تک single dose دے پائی ہے at least one dose sorry 46% چھوٹا دیش ہمارے مقابلے میں اپنی طرح سے ویسے بڑا ہے 33 کروڑ جرمنی 8.3 کروڑ population ہے اور ان کو single dose اور مور جو ملا ہے 34% population کو ملا ہے ہمارے کسی دو پردیشوں سے بھی ان کی کم جن سکھیں فرانس 6.5 کروڑ ہے بہت سارے پردیش ہمارے اتنی population ہے صرف ایک سٹیٹ کے برابر لگ بر وہ دے پائے ہیں صرف 27% کو پلیز انڈرسٹین ویکسین ایسا نیا ویکسین مانگتے ہیں یو ایسا دیش جنہوں نے اتنی سٹاک پائل اپنے لئے پہلے ہی رکھ دی بینا ویسی سے شیئر کیے ہوئے اچھا کام کیا ویکسین ڈیویلپ وہاں ہوئے پورا زور لگانے کے باوجود دی پانچ منے میں اپنی 44% جنتہ کو کور کر پائیں ٹیکس ٹائم پانچ منے ہو گئے ایک مینا ہم سے پہلے شروع کیا پلیز وقت لگے اس لئے پراریٹائز کیا گیا اس لئے بھارت سرکار کی طرف سے فری سپلائی دی جاتی ہے اس کا فوکس اس پاپولیشن پہ ہے جس کو سب سے زیادہ ونرے بیلیٹی ہے یہ ہمیں سوچ کرنا چاہیے ہمیں اس فوکس کو ہمیں ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے